ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے سوہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو خرید کر نوکر کے ہاتھ گھر بجوا دیئے دوپیر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے دسترخان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے انہوں نے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو ہم نے کھا لیے جواب سن کر کچھ دیر تو سوچتے رہے اور پھر فوراں دسترخان سے اٹھے ایک ملازم ساتھ لیا اور ایک پراپٹی والے کے پاس جا کر ہاتھ و ہاتھ ایک پلوٹ خرید لیا پھر ٹھیکے دار اور انجینئر کو بلا کر مسجد کی تعمیر کے لیے ایک بڑی رقم کا چیک بھی دے دیا ان کے اخلاص اور شوق نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیئے بہترین پلوٹ بھی مل گیا اچھا انجینئر اور ٹھیکے دار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی ازان سے پہلے پہلے کھدائی بھی شروع ہو گئی شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے جواب دیا اپنے اصلی گھر کے لیے انتظام کرنے گیا تھا الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا ہے ورنہ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں انگور کے چار دانے میرے لیے چھوڑنا گوارہ نہ کیے تو میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا میں جو اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا اب خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج چکا ہوں اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے دنیا میں تو ہم نے اپنا گھر بنا دیا کیا جنت میں گھر بنانے کی تیاری کر لی آئیے آگے بڑھئے ہو سکے تو ایک مسجد بنائیے مسجد نہ بنا سکیں تو مسجد میں حصہ ملائیے ہم رہے نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ قبر میں بھی سواب کے توفے ملتے رہیں گے ہم میں سے جن کے والدین والدین میں سے کوئی ایک یا گھر کا کوئی فرد دنیا سے چلا گیا ہے اس کو بہترین توفہ دیجئے اس کے نام کی مسجد بنائیے یا اس کے نام کا کچھ حصہ مسجد میں ملا دیجئے انشاءاللہ روزانہ مرہوم کو قبر میں سواب کا توفہ ملتا رہے گا آپ کی دعوت اسلامی سالانہ کا مبیش چھے سو مساجد دنیا بھر میں بنا رہی ہے آگے بڑھئے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور مسجد بنا کر جنت میں گھر بنائیے